ہر مسلمان مرد اور عورت مسلمان عورت دونوں پر فرض ہے میری جائے یہ ہے آگے اس عالم نے لکھی ہے اس علم سے مراد دینی اور دنیایوی دو دو طرح کا علم شامل ہے دینی علم کی فضیلت ایک دوسرے حدیث سے واضح ہو جاتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے تم سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کا علم دے اب چند حدیثیں اور بھی دیکھنے جو علم کی طلب میں نکلا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب تک وہ واپس نہ آ جائے میری راہ میں یہ بھی یہاں بھی علم میں دینی اور دنیایوی دونوں علم شامل ہیں جس کو موت آئی ہے سال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا کہ اس کی ذریعے وہ اسلام کو زندہ کرے تو ایسے شخص کے یہ تو عمین صاحب صاحب ساری پڑھی ہونا آگے کوئی بتائیں نا جو آپ کو کھٹتی ہے ایک تو ہو گئی علم حاصل کرنا ہر مرد اور پر فرض ہے دوسرا کہ یہ دینی اور دنیاوی دونوں علموں کے لیے آپ اس حدیث کی وضاحت چاہتے ہیں تحقیق چاہتے ہیں یا ترجمہ چاہتے ہیں نہیں میں یہ تحقیقاً بات ہو نہیں آپ جو بات بتا رہے ہیں وہ تو پروگرام سارا ہی حصہ لے جائے گا آپ کو پھر سالہ پورا پڑھنا پڑھے گا بات آپ کی شامل میں آگئی میرے ایک تو یہ جائے کہ جو کہتے ہیں نا کہ طلب اور علم فریدہ دنراکل مسلم مہتن ہے یہ مسلمان تین کا اضافہ تو بلکہ نہ دی ہے اس کو چھوڑے ہیں مسلمان عورت اور ہی بات کوئی نہیں مسلمان پر علم کا تلاش کرنا فرض ہے یہ اتنا ٹکڑا ٹھیک ہے تو یہ بھی کمزور مگر کیونکہ بہت سی جنہیں اس کی سندھیں اس میں کچھ جان ہے کہ ہر مسلمان پر علم آثر کرنا فرض ہے باقی اس میں عورت خود ہی آ جاتی ہے یہ عورت آگے بڑھانے کی ضرور نہیں جب مسلم کہتے ہیں نا مسلم وہاں جس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے تو یہ جنس ہوتی ہے اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں ہوتا لوگ خوابخواہ ایسی باتوں میں پڑھ جاتے ہیں دونوں ہی ہیں مگر حکم ہے کہ علم آصل کرنا مسلمان پر لازم ہے جو آگے ہیں نا اپنے امین صاحب کے یہ دینی دنیاوی دونوں علم بلکل جھوٹ ہیں دنیاوی علموں کو خوابخواہ یہاں گھسیڑتے ہیں کسی حدیث میں کسی عید نے اس کا ثواب نہیں آیا نہ کوئی فضیلت ہے یہ علاق بات ہے کہ اپنی دنیا بیٹر بنانے کے لیے آپ یہ فان حاصل کریں ٹکناروزی حاصل کریں کوئی نہیں روکتا مگر اللہ کے رسول نے اور اللہ نے جیسے علم کی شان بیان کی ہے وہ صرف علم ہے جو اللہ کی کتاب ہے رسول کی سنت ہے جس سے دنیا اور آخرت سمرتی ہے یہ علوم جو ہے نا ان کو آرس کرنا ہے علوم کاروبار ہیں جو سیکھیں آپ اس کو نہ کہیں کہ اللہ رسول نے اس کا ثواب بیان کا کوئی نہیں یہ کافر بھی سیکھتے ہیں ہم سے زیادہ سیکھتے ہیں ثواب کیا ثواب کا تو ذکر ہے نا علم حاصل کرنے کا وہ صرف کتاب اس کے علاوہ سب بھائی غلط بات لے ہیں یہ جھوٹی بات لے ہیں جو نا اب ہمارے مدرسوں میں داخل کر دیا کمپیوٹر کا سائنس کا یہ علم کو خراب کرنے والی بچے ہیں بچے تو جائیں نا وہ دینی علومی ایسے ہیں کہ اس میں سپیشلائیزیشن کریں ساری عمر گزار دیں قرآن حضیٰ سکا سمجھیں وہ واقت تھوڑا اگر کمپیوٹر بغیرہ میں پڑ گیا میں یہ یاد بلاتا ہوں کہ بلکل فتنہ آکے بچے دنیا میں گم ہو جائیں روزی کمانے کی فکر پڑ جائیں قرآن حضیٰ چھوٹ جائیں بڑی سادش کی ہے کفار نے اور ہماری حکم سے ساتھ دے رہی ہیں ادھر جو یونیورسٹیاں کارے وہاں دین کا اگر ہم کہتے ہیں ساتھ پڑھاؤ نہیں پڑھاتے دینی انگزار سے میں گسیر دیا کریا دی پڑھاؤ سائنس پڑھاؤ میں قرآن حضیٰ تو پڑھا نہیں جاتا یہ کب پڑھیں گے بلکل جھوٹ بورتا ہے علم جس کی فضیلت ہے وہ صرف اللہ کی کتاب اور رسول کریم دنکل صحیح اس لیے یہ گھڑ لیا کہ آپ نے فرما علم حاصل کرو اگر سے چین جانا پڑھے کہتے ہیں چین میں تو دین کا حلم نہیں بچین کا کہاں کہاں آپ نے خود رب اللہ علاب السین فرمایا ہی بلکل موضوع اور منکرد بات ہے ایک آخری چھوٹی سی اور بات پوچھتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں اہل فرشتے اہل آسمان اہل زمین یہاں تک اپنے بلوں میں چونٹیاں اور یہاں تک مچدیاں بھی لوگوں کو خیر جتنیم دینے والے کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں یہ بھی میرا حال غلط ہوئی نہیں یہ غلط نہیں یہ امین صاحب بلکل صحیح حدیث ہے اچھا پوری کائنات ایسے آدمی کے لیے دعائے خیر کرتی وہ ساری دنیا کا بھلا جاتا جو دنیا کو نیکی کی تعلیم دے اس سے زیادہ بہتر کہونا آدمی وہ ساری خلق کے لیے امن سکون اور راحت کا سامان کرتا اس کے لیے جانور تک کیوں نہیں درائمت کی دعائیں کریں گے کہ یار اگر یہ بم برسانے والے حکومت کے رہیں گے تو ساری خلقین بدعائیں دینی ہیں کہ ہمیں سمندروں میں نہیں جینے جاتے تو یہ حدیث پاک بالکل ٹھیک ہے کہ مولم خیر کے لیے ساری دعائیں کرتی ہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح آگے چلیں مولانا ایک بہت پرانی بات ہے اگر اجازت دیں تو میں ارز کرتا چلوں ہمارے ایک دوست خالد حسیب حسنی اللہ تعالیٰ گری کے رحمت کرے اسلامی جمعیہ طلبہ اور جماعت کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا تو ایک میٹنگ میں میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا اور ایس ایس پی کے ساتھ میٹنگ تھی کوئی رشتہ کے حوالے سے بات چلی تو ایس ایس پی نے کہا کہ چونکہ ہمارے ملک کے اندر تعلیم کم ہے اس لیے اس کو اتنی اویرنس نہیں ہے کہ رشوت نہیں لینی چاہیے تو خالد حسیب حسنی کی دلیری دیکھئیے آپ بھی لیتے ہیں اور آپ کے پاس جو ڈگری ہے اس سے بہتر اور بڑی ڈگری کا تو کائنات کے اندر تصور بھی نہیں آگے تو کوئی دردہ ہی نہیں رہا جاہلم اس کا اس تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو انسان کو انسان بناتی اور جیسا کہ مولانا نے کہا کہ اصل تعلیم دین ہی کی تعلیم ہے جو بگڑے ہوئے آدمی کو انسان بناتی جزاکم اللہ خیرہ آپ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی عمد حضرت سے عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک آپ سے آتے ہیں ان میں کئی آخرت کے منکر ہو گیا توہید چھوڑ دی وہ ترسلی تک رمچڑے پوجھنے شروع کر دیئے اس لیے رسول نے رابعہ اسلام عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں صرف رسول نہیں مولانا ایک بھائی نے سوال بے جا ہے کہ جمعہ کے روز بعض لوگ خصوصی طور پر نمازِ اثر کے بعد خجور کی گھٹیوں پر دروشری پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی مسنون طریقہ ہے یا اپنی مرضی سے ہی کوئی عبادت کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اپنی مرضی سے کیا ایک حدیث پاک بھی لوگ بیان کرتے ہیں مساجد میں لکھی جو اثر کے بعد جمعہ کے دن یہ دروشری پڑھے اتنے سال فرشتے جو نہ مشکت میں پڑھے رہتے ہیں اس کا سواب بکھنے کے لیے یہ بھی کوئی صحیح رویتہ نہیں باقی دروشری پڑھتے ہیں بہت حدیرت واری بات اس کے حدر و سواب کا تو اندازہ ہی کوئی جتنا دی چاہے پڑھے مگر یہ باتیں نہیں ثابت ویسے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ جو اینہ یہ دنوں کا سردار ہے اس لیے اس دن بہت دروشری پڑھو تمہارا دروش میری شنو میں تیز کیا جاتا ہے بلکہ جمعہ کی راہ کوئی کہا کہ لیلہ تو زہراد یہ بھی اور اگلا دین بھی یہ آٹھ جو ہے نا پیر اس میں زیادہ دروشریف کا عمل کرنا تھی بہت اچھی بات یہ کٹھنیاں وغیرہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے نکال لیے گھنٹی وغیرہ کر لیے اور پھر مل کر کرتے ہیں یہ باتیں نہیں درستہ علیہ دعالہ کا اپنی راجتنا جی چاہے کوئی ذکر کرے بہت اچھا اللہ تعبور فرمائے بین ماضی کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتوہ یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک قید میں ڈالے رکھا جائے جب تک وہ نماز کی ادائیگی شروع نہیں کرتا تو حنفی مسلک کے کئی حکمران بھی رہے تو کیا تاریخ میں بینمازی کو قید کرنی کیونکہ کوئی روایت ہمیں تاریخ سے ملتی ہے قول لیتے ہیں جی پہلے اسلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ جی والیکم کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی لنی تھا آرزلہ قصور سے بات کر رہے ہیں جی فرمائیے بھائی کیا پوچھیں گے خیاریت سے رکھے اللہ جی آگئے مولانا پوچھ لیجئے یہ نا قرآن حدیث کی تعلیم پر اجرت رہنا کیسا آجی اس کے بارے نا تفصیلی قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دینا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دینا ہے قرآن و حدیث سکھانے پر اجرت لینے کے بارے میں ہاں جی قرآن حدیث کی تعلیم پر دی یہ جو مساجد اور مدارس میں لوگ ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں تو آپ نے ان کے حوالے سے پوچھا ہے کہ وہ جو پیسے لیتے ہیں تو کیا وہ جائز ہیں یا نا جائز ہیں یہی سوال ہے نا آپ کا قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے لوگ کا اس کو عجرت بغیرہ یہ جنخواہ کہنا تو غرط طریقہ جس سے بات اسراب ہو جاتی ہے وہ خدمات جو سر انجام دیتا ہے ان کے معافضہ میں بیتر معافض ہے یہ عمد کی طرف سے ان کی خدمت کرنا بلکو ٹھیک ہے اور اس کے غیر مساجد آباد ہی رہ سکتی ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں جناتے ہیں ان کا اثر میں ارادہ غیر شوری طرح پر یہی ہے کہ مساجد بھی ران ہو جائے اب کون اپنے کاروبار چھوڑ کر اس کام میں لگا رہا گا اس لیے وہ نماز کا یا قرآن پڑھانے کا نہیں کچھ بھی لیتا جو وقت اس نے جہ دیا اور پر بند ہو گیا اور کوئی آئے نہ آئے میں ضرور آوں گا اس کے لیے اس کی خدمت ہونی تھی بیتر مال سے رسول اللہ کے رمانے میں خلافہ کے رمانے میں قاضیوں کو مولموں کو موجودوں کو سب کو نلتا تھا اگر کوئی عجرت نہیں لیتا اللہ نے کسی کو ایسا دیا کہ وہ بغیر لیے کچھ خدمت کر سکتا تو بہت اعلی بات یہ تو بڑی لیکی کی بات ہے مگر آپ ہی بتائیں نا کہ کون ایسا کام کرے گا جب اس کے بھی بچے ہیں ضروریات ہیں اور اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دین کا علم تو ضروری ہے کہ پڑھائی جائے گمنا ہو جائے وہ دم کرنا جاتا وہ فرض واجب بھی نہیں تھا مگر تیس بکری ہیں حضرت عوصید خدری رضیم لینا کہ اس کو دم کی آرکار نہیں کریں گے